اللہم صلی علیہ وآلہ وآلہ محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے بارہ مہینے اس دن سے مقرر کیے ہیں جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے آسمان اور زمین کو بنایا ہے لیکن تاریخی اعتبار سے کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن میں گزشتہ واقعات یاد آ جاتے ہیں تو انہی میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے اگرچہ ماہ رجب میں کوئی خاص عبادت ایسی یا خاص عمل ایسا جو کسی اور مہینے میں نہ ہوتا ہو اور اس میں شریعت نے مقرر کیا ہو کوئی خاص عمل یا خاص عبادت اس مہینے میں نہیں رکھی اتنا آتا ہے کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یوں دعا کیا کرتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجبا وشعبانا وبلغنا رمضانا اے اللہ ہمیں دو مہینوں میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر لمبی کر کے ہمیں رمضان تک پہنچا کسی بھی مہینے کی آپ نے عارضو اور تمنا نہیں کی سوائے رمضان المبارک یہ آپ علیہ السلام کی رغبت چاہت رمضان زندگی میں جتنے بھی نصیب ہو جائیں یہ سعادت کی بات ہے رمضان کے روزے رمضان کی تراوی رمضان کے ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت صدقہ خیرات شب قدر آخری عشرہ اعتقاف یہ انسان کو جتنی مرتبہ بھی نصیب ہو جائے تو نامہ آمال میں ایک امبار لگ جاتا ہے عجر کا سواب کا زخیرہ بن جاتا ہے صرف آپ نے تمنا کی ہے تو رمضان کی تمنا کی ہے اس میں ایک واقعہ تو میراج کا ہے لیکن آپ علیہ السلام کو جو میراج ہوئی ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ جسمانی میراج ایک مرتبہ ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کریں گے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سلاة و تسبیح باجمات پڑھتے ہیں یہ کوئی بھی موقع ہو سلاة و تسبیح باجمات پڑھنا یہ بیدت ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ایک آدمی پٹیس سال اسی میں گزارے کہ دو راتیں سلاة و تسبیح باجمات پڑھتا رہا رجب کی ستائیس کو بھی اور شابان کی پندرہ کو بھی اب وہ آدمی اچانک ہماری بات سنے گا تو اس کو ایک جھٹکہ تو لگے گا کہ یہ کونسی بیدت آگئی ہم تو پچیس سال سے کرتے آ رہے ہیں یہ پریشانی تو ہوگی لیکن آپ کا حقیق کر کے دیکھنے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے اور شابان سے پہلے رجب میں ایک صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال رجب میں ہے ہم کسی بھی صحابی کے وصال کا تذکرہ ان کے یوم کا تذکرہ نہ کرتے کیوں اس لیے کہ بڑی بڑی شخصیات کی وفات یا موت کا جو دن ہے یہ منانا بھی شریعت کا حکم نہیں ہے ہم منانی رہے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بائیس تاریخ ہے رجب کی رجب کی کتمی تاریخ جی بائیس تاریخ بائیس رجب کو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کچھ لوگ مو اندھیرے الاس صبح اپنے گھروں میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر حلوہ پوری ان کو کھلاتے ہیں اور کہتی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کونڈے ہیں اس جدید دور میں بھی بڑے لکھے دور میں بھی لوگ جاہل سمجھ نہیں آتی کہ یہ کونڈے کہاں سے نکل آئے ہیں ان کونڈوں کا کیا تعلق ہے اسلام سے حلوہ پوری ضروری ہے اور اندھیرے میں کھانا اور کھلانا بھی ضروری ہے اور اس کو دعوت دینا بھی ضروری ہے کہ آؤ بھئی آؤ الہ صبح آکے کھو ہاری کسی کو پتہ بھی نہ چلے اس کا یہ مطلب ہے کہ اندھیرے میں جو کام ہو رہا ہے یہ چھپ چھپ کر جو کام ہو رہا ہے یہ کسی شر پر مشتمل ہے اور بدت سے بڑا شر تو کوئی ہے نہیں شرک اوپر کا درجہ موجود ہے شرک کے نیچے نیچے تو بدات ہے تو یہ ایک فرقہ ہے جس نے اس کو ایجاد کیا اور وہ خوشی مناتے ہیں حلوہ پوری کھلا کر ہمارے سنی حضرات بھی ان کی دیکھا دیکھی بائیس رجب کو کونڈے پکا کے کھلاتے ہیں لیکن یہ ایجاد جس فرقے نے کی ہے اس کا مطلب مقصد کیا تھا مطلب مقصد یہ تھا کہ اس دن میں بائیس رجب کو ایک عظیم شان صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے اور وہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتے ہیں اناد رکھتے ہیں اور بہت سارے اناد رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں اس وجہ سے وہ صحابی کیونکہ اس دن فوت ہوئے تو انہوں نے حلوہ پوری کھلانا شروع کر دی او او حلوہ پوری کھو یہ کونڈے ہیں یہ نظر ہے ہا جی نام کیا دیا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز ہے نام یہ ہے یہ کونڈے کیوں کھلا رہے ہیں ہمیں صبح صبح ہمیں کیوں جمع کیا ہے او جی او یہ امام جعفر صادق کی نیاز ہے یہی ہوتا ہے نا جی یا میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں یہی کہتے ہیں نا او جی یہ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز ہے آپ نام سنتے ہی کہتے ہیں یہ تو ایک بزرگ اللہ والے کی نیاز ہے لہذا ہمیں اس نیاز میں شامل ہونا چاہئے تو آپ از رات بھی جا کر وہ کونڈے کھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی رجب کے مہینے میں نہ وفات ہے نہ ہی رجب کے مہینے میں ان کی پدہش ہے رجب کے مہینے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی باستہ نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق کی وفات یہ اور یومی ولادت کا تعلق رمضان اور شوال سے ہے بعد نے کہا شابان سے ہے لیکن اتنا یقین ہے کہ آپ کی نہ وفات نہ ولادت ماہ رجب میں نہیں ہوئی آپ کا تعلق رجب کے مہینے سے وفات اور ولادت کے تبار سے نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دے کر یہ ایک صحابی رسول کی دشمنی نکالتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کیا آپ صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یا آپ بھی صحابہ کے دشمن ہیں بتائیں ذرا صحابہ کے دشمن ہیں آپ کوئی اگر بیٹھا ہو تو وہ بتا دے کہ میں صحابی کا دشمن ہوں آپ صحابہ کے دشمن ہیں آپ کو میری بات نہیں سمجھا رہے نہیں آتی تو پھر حدیث پڑھتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو آہدرس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اتق اللہ 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 سے ڈرو اللہ سے ڈرو یہ ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بقایا امت تم اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو کس بارے میں فی اصحابی میرے صحابہ کے معاملے میں میرے صحابہ کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو اگر کسی کے دل میں صحابی کے بارے میں عداوت اور بغض ہے تو وہ یاد رکھیں کہ اس کو یہ بغض لے ڈوبے گا حدیث کا اگلہ ٹکڑا کیا ہے فمن احبہم فبحبی احبہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھی میرے صحابہ سے محبت کی جس نے بھی میرے صحابہ سے محبت کی فبحبی احبہم تو میری محبت کی وجہ سے اس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے اس نے میرے صحابہ سے محبت کی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو حضور سے تو محبت کرے لیکن صحابہ سے محبت نہ کرے وہ شخص حضور سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا وہ تب ہی محبت کرنے والا ہوگا جب وہ ابو بکر سے محبت کرے گا حضرت عمر سے محبت کرے گا عثمان سے محبت کرے گا علی سے محبت کرے گا معاویہ سے محبت کرے گا حسن حسین سے محبت کرے گا تب جا کر وہ حضور سے محبت کرنے والا ہوگا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے اس نے ان سے محبت کی فَمَنْ أَبْغَزَهُمْ فَابِ بُغْزِ فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا وہ صرف میرے صحابہ سے بغض نہیں رکھ رہا بلکہ میرے بغض کی وجہ سے اس کو در حقیقت مجھ سے بغض ہے مجھ سے عداوت ہے وہ میرا دشمن ہے فرمایا کہ میرے بغض کی وجہ سے اس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا ہے تو یاد رکھو کہ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے حضور سے محبت کی اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے پاک نبی سے بغض رکھا ہے یہ میار محبت اور بغض کا یہ کس نے قائم کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے صل اللہ اب آپ کونڈے کھائیں کونڈے کھا کر معاویہ سے دشمنی کریں اور پھر محمد مصطفیٰ سے دشمنی کر لیں آپ کھائیں کونڈے کھلائیں کونڈے آپ پکائیں آپ پیسہ بھی برباد کریں ایمان بھی برباد کریں دونوں باتیں برباد کریں بلکہ ہو سکے تو ہاری لمبے چوڑے ختم بھی پڑھیں آپ یہ جی پراتے ہیں یہ حلوہ ہے یہ پوری ہے یہ نمکین ہے یہ میٹا ہے یہ جگ ہے یہ دودھ ہے یہ جی فلان پھل ہے یہ فلان پھل ہے اب آپ بائیس رجب کو کونڈے کر کے کھا کر کھلا کر سب سے پہلے دشمنی آپ کریں کسے؟ حضرت امیر معاویہ سے پھر براہ راز ڈریکٹ آپ پہن جائیں گے عداوت رسول پر آپ دشمنی کرنے والے ہوں گے سیدنا امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میرے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا ہر سال ہم منع کرتے ہیں یہ کونڈے نہ پکایا کرو نہ کھلایا کرو یہ بیدت ہے بیدت ہے اس کے باوجود لوگ نہیں چھوڑتے جی وہ تو میں گزر رہا تھا مجھے اس نے بلالیا تھا پرانا تعلق تھا اس نے کہا آ جاؤ تو میں چلا گیا کیوں اگر تیرے بیٹے کا دشمن ہوتا تیرے باپ کا دشمن ہوتا پھر تو جاتا لیکن ایمان کی حمیت غیرت جوش ایمان کا وہ اندر ہے نہیں اس لیے کہے میں جو بھی بلالے بنگی چرسی جو بھی بلالے وہاں جا کر تم یہ صحابہ کی عدابت میں حلوے پوری کھایا کرتے ہو ایک دن نہ کھو نہ پکو کیا ہو جائے گا